اکر غزل کہتے ہیں سامین کو متاثر کرتے ہیں ان کا اسم گرامی ہے جناب منور رانا تشریف لائی جناب حضرات چند اشار پیش فدمت ہیں سمات فرمائیے گا ایک مطلع اور ایک شعر یہ ہے کہ ہوا کے رخ پہ رہنے دو یہ جلنا سیکھ جائے گا ہوا کے رخ پہ رہنے دو یہ جلنا سیکھ جائے گا کہ بچہ لڑکھڑائے گا تو چلنا سیکھ جائے گا ہوا کے رخ پہ رہنے دو یہ جلنا سیکھ جائے گا کہ بچہ لڑکھڑائے گا تو چلنا سیکھ جائے گا اور وہ پہروں بیٹھ کر توتے سے باتیں کرتا رہتا ہے وہ پہروں بیٹھ کر توتے سے باتیں کرتا رہتا ہے چلو اچھا ہے اب نظریں بدلنا سیکھ جائے گا وہ پہروں بیٹھ کر توتے سے باتیں کرتا رہتا ہے چلو اچھا ہے اب نظریں بدلنا سیکھ جائے گا اور حضرات چند اشار اور اسکر رہا ہوں سمات فرما لیں گے ایک مطلع اور ایک شعر یہ ہے کہ اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں اور ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھرے لو چہرے ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھرے لو چہرے مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھرے لو چہرے مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں اڑ کے یوں چھت سے کبوتر میرے سب جاتے ہیں جیسے اس ملک سے مزدور عرب جاتے ہیں ہم نے بازار میں دیکھے ہیں گھرے لو چہرے مفلسی تجھ سے بڑے لوگ بھی دب جاتے ہیں اور ایک مطلع یہ ہے کہ معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی معلوم نہیں کیسی ضرورت نکل آئی سر کھولے ہوئے گھر سے شرافت نکل آئی اور میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار کس موڑ پہ دشمن سے قرابت نکل آئی میدان سے اب لوٹ کے جانا بھی ہے دشوار کس مور پہ دشمن سے قرابت نکل آئی اور وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی وہ خوش ہے کہ بازار میں گالی مجھے دے دی میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی میں خوش ہوں کہ احسان کی قیمت نکل آئی اور حضرات دو تین شیر ہو رہے بدل کے چار پانچ شیر میں آرہا مطلع یہ عرض کیا ہے کہ وہ مجھے جررت اظہار سے پہچانتا ہے وہ مجھے جررت اظہار سے پہچانتا ہے میرا دشمن بھی مجھے وار سے پہچانتا ہے میرا دشمن بھی مجھے وار سے پہچانتا ہے اور شہر واقف ہے میرے فن کی بدولت مجھ سے شہر واقف ہے میرے فن کی بدولت مجھ سے آپ کو جبہ و دستار سے پہچانتا ہے شہر واقف ہے میرے فن کی بدولت مجھ سے آپ کو جبہ و دستار سے پہچانتا ہے اور پھر کبوتر کی وفاداری پہ شک مت کرنا پھر کبوتر کی وفاداری پہ شک مت کرنا وہ تو گھر کو اسی مینار سے پہچانتا ہے پھر کبوتر کی وفاداری پہ شک مت کرنا وہ تو گھر کو اسی مینار سے پہچانتا ہے اور کوئی دکھ ہو کبھی کہنا نہیں پڑتا اس سے کوئی دکھ ہو کبھی کہنا نہیں پڑتا اس سے وہ ضرورت کو طلبگار سے پہچانتا ہے وہ ضرورت کو طلبگار سے پہچانتا ہے اور حضرات دو تین شیر یہ ہے کہ کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا ان آسوں کو کبھی روشنائی مت کرنا کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا ان آسوں کو کبھی روشنائی مت کرنا اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا جہاں سے جینا لگے تم وہیں بچھڑ جانا مگر خدا کے لئے بے وفائی مت کرنا جہاں سے جینا لگے تم وہیں بچھڑ جانا جہاں سے جینا لگے تم وہیں بچھڑ جانا مگر خدا کے لئے بے وفائی مت کرنا جہاں سے جینا لگے تم وہیں بچھڑ جانا جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا ان آسموں کو کبھی روشنائی مت کرنا اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا اور حضرات یہ شیر خاص طورت ہے کہ جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا جو لوگ کم ہو تو کاندھا ضرور دے دینا سرہانے آ کے مگر بھائی بھائی مت کرنا اور حضرات آخر میں دو تین شیر یہ عرض کر رہا ہوں مطلع جہاں سے کہیں کسی سے بھی ذکر جدائی مت کرنا ان آسموں کو کبھی روشنائی مت کرنا اور جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا مگر خدا کے لیے بے وفائی مت کرنا جو لوگ کم ہوں تو کاندھا ضرور دے دینا سرحانے آکے مگر بھائی بھائی مت کرنا سرحانے آکے مگر بھائی بھائی مت کرنا اور حضرات آخر میں ایک غدل کے چار پانچ شعر میں اور دار کر رہا ہوں سماعت فرمائیے گا مطلع یہ ارت کیا ہے کہ پیروں کو میرے پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہیں پیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہیں زنجیر کی صورت مجھے گھر باندھے ہوئے ہیں بیروں کو میرے دیدے تر باندھے ہوئے ہیں زنجیر کی صورت مجھے گھر باندھے ہوئے ہیں اور ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہیں ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ ہر چہرے میں آتا ہے نظر ایک ہی چہرہ لگتا ہے کوئی میری نظر باندھے ہوئے ہیں اور پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے لیکن پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے لیکن سیاد ابھی تک میرے پر باندے ہوئے ہیں پرواز کی طاقت بھی نہیں باقی ہے لیکن سیاد ابھی تک میرے پر باندے ہوئے ہیں اور بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر ایک دور میں ہم کو یہی ڈر باندے ہوئے ہیں بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں بچھڑ کر ایک دور میں ہم کو یہی ڈر باندے ہوئے ہیں اور ہم ہیں کہ کبھی زب کا دامن نہیں چھوڑا ہم ہیں کہ کبھی زب کا دامن نہیں چھوڑا دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندے ہوئے ہیں ہم ہیں کہ کبھی زب کا دامن نہیں چھوڑا ہم ہیں کہ کبھی زب کا دامن نہیں چھوڑا دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندے ہوئے ہیں ہم ہیں کہ کبھی زب کا دامن نہیں چھوڑا دل ہے کہ دھڑکنے پہ کمر باندے ہوئے ہیں اور آنکھیں تو اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتی آنکھیں تو اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتی آنسو ہے کہ سامان سفر باندے ہوئے ہیں آنکھیں تو اسے گھر سے نکلنے نہیں دیتی آنسو ہے کہ سامانے سفر باندے ہوئے ہیں اور پھینکی نہ منورنے بزرگوں کی نشانی دستار پرانی ہے مگر باندے ہوئے ہیں اور حضرات چند اشار اور ارز کر رہا ہوں دیکھیں سامان فرمائے ہیں جہاں سے جی نہ لگے تم وہیں بچھڑ جانا مگر خدا کے لئے بے وفائی مت کرنا اور حضرات چند شیر میں دو شیر اور ایک غزل کے چار پائی شیر میں اور ارز کروں گا سامان فرمائے ہیں ایک مطلع یہ ہے میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح خضرات کے کرسییں خالی ہیں تو تشریف رکھئے یا اوپر گیلری میں چلے جائیں تشریف رکھئے بیٹھ کے سنیے مطلع یہ کیا ہے حضرات کہ میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح اچھا ہے میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لتوں کی طرح وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح اور مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا مانا صاحب ایک منٹ آپ نہیں پڑھیں گے دیکھیں صاحب جب تک یہ ہنگاوہ چلتا رہا کوئی شہر نہیں پڑھے گا یہاں کوئی منتظمین ہے یا نہیں ہے اس شہر میں یہ گیٹ پہ سے بھیڑھ ہٹوائی ہے اپنی مشاعریں آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ ہندوستان پاکستان سے عدب کے درخشہ ستارے یہاں موجود ہیں شاعر اپنا کلام پڑھ رہا ہے آپ کی تہذیب ہے یہ اپنی تہذیب کو اپنے ہاتھوں سے نہ رون دیا جی چار دو حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لطوں کی طرح میں اس کو چھوڑ نہ پایا بری لطوں کی طرح وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح وہ میرے ساتھ ہے بچپن کی عادتوں کی طرح اور مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا مجھے سنبھالنے والا کہاں سے آئے گا میں گر رہا ہوں پرانی عمارتوں کی طرح اور خدا کرے کہ امیدوں کے ہاتھ پی لے ہو ابھی تلک تو گزاری ہے عدتوں کی طرح ابھی تلک تو گزاری ہے عدتوں کی طرح اور یہاں پہ دفن ہے معصوم خواہشِ رانا ہمارا دل بھی ہے بچوں کی طربتوں کی طرح ہمارا دل بھی ہے یہاں پہ دفن ہے معصوم خواہشِ رانا ہمارا دل بھی ہے بچوں کی طربتوں کی طرح اور حضرات شیر یہ ہے کہ مطلع دیکھئے گا عوید بھائی کہ کچھے سمر شجر سے الگ کر دیے گئے کچھے سمر شجر سے الگ کر دیے گئے ہم کم سنی میں گھر سے الگ کر دیے گئے کچھے سمر شجر سے الگ کر دیے گئے ہم کم سنی میں گھر سے الگ کر دیے گئے اور لکھی گئیں ہمارے لہو سے ہی سرخیاں لکھی گئی ہمارے لہو سے ہی سرخیاں لیکن ہمیں خبر سے الگ کر دئیے گئے لکھی گئی ہمارے لہو سے ہی سرخیاں لیکن ہمیں خبر سے الگ کر دئیے گئے لکھی گئی ہمارے لہو سے ہی سرخیاں لیکن ہمیں خبر سے الگ کر دئیے گئے اور اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا ہم عیب تھے ہنر سے الگ کر دیئے گئے اب جا کے ایک عمر پہ یہ راز کھل سکا ہم عیب تھے ہنر سے الگ کر دیئے گئے ہم عیب تھے ہنر سے الگ کر دیئے گئے اور فراظ صاحب یہ شیر آپ کی نظر ہے کہ بس اتنی مختصر ہے بچھڑنے کی داستان بس اتنی مختصر ہے بچھڑنے کی داستہ آنچل تھے اور سر سے الگ کر دیئے گئے آنچل تھے اور سر سے الگ کر دیئے گئے کچھے سمر شجر سے الگ کر دیئے گئے ہم کمسنی میں گھر سے الگ کر دیئے گئے اور ادرات دو تین شیر اللہ بہت دیکھئے گا مطلب یہ ہے کہ سائبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے سائبہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے یہ گھنا پیر پرندوں کے حوالے کر دے یہ گھنا پیر پرندوں کے حوالے کر دے اور میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گرو تک پہنچا میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گرو تک پہنچا میں کھلونا ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے میں ہوں مٹی تو مجھے کوزہ گرو تک پہنچا میں کھلو نہ ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے میں ہوں مکتی تو مجھے کوزہ دروں تک پہنچا میں ہوں مکتی تو مجھے کوزہ دروں تک پہنچا میں کھلو نہ ہوں تو بچوں کے حوالے کر دے اور شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے شام کے وقت پرندے نہیں پکڑے جاتے بے زباہیں انہیں شاخوں کے حوالے کر دے بے زبا ہے انہیں شاخوں کے حوالے کر دے اور تھنڈے موسم میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانا تھنڈے موسم میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانا بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے تھنڈے موسم میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانا بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے اور یہ شیر حضرت ہندوستان کے تنادر سے آپ سماس فرمائیں گے کہ تھنڈے میں ہوں تھنڈے موسم میں بھی سر جاتا ہے باسی کھانا بچ گیا تو غریبوں کے حوالے کر دے اور اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے اس طرح قسطوں میں مرنا مجھے منظور نہیں اب میرے شہر کو فوجوں کے حوالے کر دے اور حضرات آخر میں صرف تین چار شیر میں اور ارز کر رہا ہوں مطلع یہ ہے کہ ایک شیر عبید بھائی آپ کو سنا دیں مطلع یہ ہے کہ سفر میں جو بھی ہو رکھتے سفر اٹھاتا ہے سفر میں جو بھی ہو رکھتے سفر اٹھاتا ہے پھلوں کا بوجھ تو ہر ایک شجر اٹھاتا ہے پھلوں کا بوجھ تو ہر ایک شجر اٹھاتا ہے اور میں نرم مٹی ہوں تم رون کر گزر جاؤ کہ میرے ناز تو بسکوزہ گر اٹھاتا ہے اور اگرہ تین چار شیر مطلع یہ ہے کہ بچھلتے وقت بھی چہرہ نہیں اترتا ہے بچھلتے وقت بھی چہرہ نہیں اترتا ہے یہاں سروں سے دپٹہ نہیں اترتا ہے اور کوئی پڑوس میں بھوکا ہے اس لیے شاید میرے گلے سے نبالا نہیں اترتا ہے کوئی پڑوس میں بھوکا ہے اس لیے شاید میرے گلے سے نبالا نہیں اترتا ہے اور حویلیوں کی چھتیں گر گئیں مگر اب تک میرے بزرگوں کا نشہ نہیں اترتا ہے